تیرے محبوب نے کہا تھا اے میری امت والوں کل قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوانہ کرنا مولا تیرے نبی کا سامنہ نہیں کر سکتے مولا ہم تیرے نبی کا سامنہ نہیں کر سکتے مولا کیسے کریں گے مولا تیرے نبی کے طائف کا میدان ہوگا اہد میں ٹوٹے ہوئے دانت ہوں گے کپڑوں کے پیوند ہوں گے اور ہماری فہاشی بدکاری مکاری گناہگاری اے اللہ ہم نے تیرے نبی کا دل توڑ خیر رکھ دی تیرے نبی کا سینہ زبنہ مولا مولا ہمیں تو اندھیرے کمرے میں ٹھنڈ لگتا ہے وہ خوفناک قبر میں اگر ہم نے تیرے نبی کے روشن چہرے کو نہ پہچانا اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے نبی کے روشن چہرے کو نہ پہچانا مولا ہمارا کیا ہوگا اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے دعاوں کی مقبولیت لے رہے مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ معاف فرما دے اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا تجھے تیرے محبوب کے عہد میں ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کے عہد میں ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ تیبہ تاہیرہ فاتمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے کپڑوں میں لگے ہوئے پیون کا واسطہ مولا تجھے ان کی بھوک کا واسطہ مولا تجھے ان کی پیاس کا واسطہ مولا تجھے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت و قرآنی کا واسطہ مولا تجھے امام علی اکبر کے ٹکڑے ہیں ٹکڑوں کا واسطہ مولا تجھے امام علی ازغر کی پیاس کا واسطہ مولا تجھے سیدہ سکینہ کی صبر کا واسطہ مولا تجھے سیدہ زینب کے تحمل کا واسطہ مولا تجھے امام سجاد کی عبادتوں کا واسطہ مولا ہم آپ فرما دے اے اللہ ہم آپ فرما دے مولا ہم قیامت کے دن تیرے نبی کا سامنا نہیں کر سکتے ہمارے اندر جسارت نہیں ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا سامنا کر سکتے ہم امام زین العبدین امام سجاد کو کیسے مو دکھائیں گے مولا ہم امام علی اکبر کا سامنا نہیں کر دیں مولا ہمیں نیک بنا دے مولا مولا ہمیں دنیا میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اب ہم جس سے وعدہ کرتے ہیں نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے مولا جھوٹ کو جھوٹ اے اللہ جھوٹ نہیں بھولیں گے اے پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مزاق نہیں بنائیں گے اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے مولا تحجد گزار بنا دے اے اللہ نبی کا سچا اور پکا عاشق بنا دے مولا اپنے اہل بیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوس فرما اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیوس فرما اولیاء کرام کے بتاہوے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اے اللہ قبر کی سختی سے بچا لے اے اللہ جہنم کی گرمی سے بچا لے اے اللہ پلسرات کی سختی سے بچا لے اے پروردگار عالم اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے پاس دعائیں کرنے کا صریقہ نہیں ہے مولا ہمارے پاس دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے مولا ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں ہیں مولا جو ہم نے تُس سے بھیک مانگی ہے مولا ہم میں سے کسی کے ایک آسو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے آگے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما پورے رمضان ترافیح پڑھنے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگارِ عالم ہماری دعاوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما اہلِ بیت کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول و مقبول فرما حضور سیدنا سید بدی الدین قدو المدار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم